دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو بہترین کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد محمد آمیر اور سانیہ مرزا نے عرشدیب سنگ پر لگائے فکسنگ کے آروپ بھارتی ٹیم کے یوہ ستارے پر ابھدر آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے بتمیزی کی ساری حدیں پار کر دی اور اپنے بیانوں میں جو کچھ کہا ہے ان کی باتیں سن آپ کے بھی من میں ان کے کے لیے نفرت کئی گناہ بڑھ سکتی ہے تو آخر کیا کچھ کہا ہے انہوں نے عرشدیب اور بھارت کی بیزیتی کرتے ہوئے ان کے ویوہدت بیان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عرشدیب سنگ عمران ملک اور جسپرید بومرہ میں سے زب سے بہترین ٹی ٹی کی اندباس کونے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میچ میں ایک نہیں دو نہیں بلکی محض دو اووروں میں پانچ نو گیندے پھینکی جس کے بعد ہی ان کے نام کرکٹ کے اتحاس کے کئی سارے شرمناک ریکارڈ بھی جڑ گئے ہیں جی ہاں وہ پہلے گیندباس بنے ہیں جنہوں نے لگاتار تین گیندے نو پھینکی ہیں اور وہیں ایک ٹی ٹی مقابلے میں سب سے ادھیک نو گیندے پھینکنے والے کے معاملے میں عرشدیب سنگھ نے آج تک کے اتحاس کے سب سے سبھی گیندباسوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے حالانکہ دوستوں بھارتیے ٹیم کے انے کھلاڑیوں نے بھی خراب پرفارمنس دی لیکن عرشدیب سنگھ ٹاپ سبھی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے ادھیک چرچہ میں آگئے جس کے بعد پورا کرکیٹ جگت ویوادوں کا کھاڑا بن گیا ہے کئی لوگ عرشدیب سنگھ کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہیں ان پر ابھدر آروپ لگانے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے جس میں سب سے پہلے بھارت کی بیٹی سانیا مرزا سامنے آئی ہیں جنہوں نے عرشدیب سنگھ کے اس کارنامے پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کی میں ابھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی ہوں کی آخر ہوا کیا آخر بالنگ کے دوران عرشدیب کیا سوچ رہے تھے یہ مجھے جاننا ہے آخر کوئی کھلاڑی جو اتنا لمبا سمیہ سے کرکیٹ کھیل رہا ہے وہ ایسی گلتی کیسے کر سکتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے لوگ اتنی آسانی سے عرشدیب سنگھ کو اس کے لیے ماف نہیں کرنے والے ہیں تو وہیں دوستوں سانیا مرزا کے اس بیان کے بعد میچ فکسنگ معاملے میں سالوں تک جھیلنے والے محمد آمیر نے عرشدیب سنگھ پر ایسا ابھدر آروپ لگا دیا جس پر یقین کر پانا ہر کسی کے لیے ناممکن ثابت ہو رہا ہے جی ہاں انہوں نے بتایا کہ میں نے انٹرنیٹ دیکھا لوگوں کو اس کے بعد میری یاد آ رہی ہے اور آخر ہو بھی کیوں نہ عرشدیب سنگھ نے کارنامہ ہی ایسا کیا ہے لیکن لوگ کچھ بھی لکھنے سے پہلے ذرا یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں ان کی باتوں سے کس پر کتنا ادھک پروبھاو پڑتا ہے آپ یہ نشت کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ عرشدیب سنگھ نے میچ فکسنگ کی تھی میں اس دور سے گزر چکا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ کھلاڑی کے دل پر کیا بیٹتی ہے عرشدیب بہترین واپسی کریں گے مجھے پورا بھروسہ ہے بس وہ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں جی ہاں دوستوں انہوں نے ان کے بیان کو سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں عرشدیب سنگھ کتنے وکٹ لے کر واپسی کریں گے اور کیا بھارتیہ ٹیم تیسرے میچ کو اپنے نام کر پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد